ایک بار پھر یہ انتباہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جاری کیا ہے یہ انتباہ کیا ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں اس کا کون سے پہلو مصبت ہیں ان پہ بات کریں گے اور آج کے پروگرام میں بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کی جو سابق حکومت تھی اس کے پہ در پہ مالیاتی سکینڈل سامنے آ رہے ہیں مزید دو کون سے بڑے مالیاتی سکینڈل سامنے آئے ہیں اس پہ بات کریں گے اور پھر لندن میں جو بیٹھک جاری ہے نواز شریف صاحب کی زیرست دارت جس میں پاکستان کے وزیراعظم اور کبینہ کے کچھ حرقین بھی شامل ہیں وہاں پر بہت بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں ان پر بات کریں گے اور کچھ بات رانہ سناؤلہ وزیر داخلہ نے جو پی ٹی آئی کا مجوزہ لانگ مارشاہ اس وال سے جو بہت اہم گفتگو کی ہے اس پہ بات کریں گے اور کچھ مریم نواز شریف صاحبہ کی آج پیشی تھی اسلام بات آئی کورٹ میں اس پہ بھی بات کریں گے مگر سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرم کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تاکہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کنیاب پروگرم اپلوڈ ہوتا تھا اس کا نورسکیشن فوجی طور پر آپ کو محصول ہو سکے پروگرم کا بقیادہ آغاز کرتے ہیں یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی آج پیشی تھی اسلام بات آئی کورٹ میں اور جیسا کہ توقع کی جارتی اور جیسا کہ کافی عرصے سے ہو رہا ہے کہ نیاب جو ہے وہ آج بھی انہوں نے عدالت کی طرف سے طلب کیے کہ ثبوت جو ہیں وہ عدالت میں پیش نہیں کی اور پھر وہ انہوں نے التوا لے لیے عدالت سے جس پر جب میڈیا سے گفتگو گئی تو مریم نواز شریف صاحبہ نے ان تمام التوا کو ایک دفعہ پھر اپنی تنقید کا ن نشانہ بنایا اور کہا کہ اگر نیاب کے پاس ثبوت نہیں ہے تو ایک سال سے وہ کیوں بار بار تاریخیں لے رہی ہے کہ ثبوت ان کے پاس ہیں تو وہ عدالت میں پیش کریں عدالت وہ کہہ دیں گے ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے اس قسم کی تنقید مریم صاحبہ پہلے بھی کرتی نہیں لیکن آج جو وہاں پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اس پر انہوں نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ جس شخص کے پاس چار سال کی حکومت کے بعد چار سیکنڈ بھی یہ نہ ہو کہ وہ چ چار سیکنڈ اپنے کیے گئے کاموں پر یا اپنی خدمات پر بات کر سکے کہ اس کی حکومت نے چار سالوں میں کیا اچیف کیا ہے تو پھر اس کو اسی طرح کسی نہ کسی سازش اور کسی نہ کسی خط کا سہارا لینا پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ وہ جلی منڈٹ لے کر آئے تھے لیکن ہم نے ان کو جلی منڈٹ کے باوجود آئینی طور پر واپس گھر بھیجا ہے اور عمران خان اور ان کی جو کابینہ ان کے اوپر انہوں نے مختلف الزماعت بدنوانی کے لگائے اور انہوں نے کہا کہ عمران خانوں سے بھری پڑی تھی انہوں نے فرہ خان کا نام بطور استارہ لیا کہ جس شعبے کو اٹھاتے ہیں کہ اس کے بیچ میں سے ایک نئی فرہ خان نکلتی ہے یا ایک نیا فرہ خان نکلتا ہے ان کا یہ کہنا تھا پھر انہوں نے پاکستان کی فوج کے اس کردار کی بڑی تعریف کی جب انہوں نے ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی فوج نے آگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں دا کریں گے اور اس جو دائرہ ہے آئینی ذمہ داریاں کو اس سے باہر نکلیں گے تو اس معاملے میں جو ہے ان کی تعریف کی جانی چاہیے اور انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی فوج کے اس آئینی کردار کے اندر محدود رہنے پر تکلیف نہیں ہے سوائے ایک شخص کے جسے چیٹنگ کی عادت پڑے گی تھی اور وہ اس کے بغیر کھیر نہیں سکتا ان کا اشارہ امران خان کی طرف تھا دوسری طرف رانہ سناؤلہ صاحب جو اس وقت لندن میں موجود ہیں وہاں پر انہوں نے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے انہوں نے جو باقی معاملات ہیں ان کے اوپر تو ہمیں بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا خبر ہے لندن کی سے حیثت کی بیٹک کی لیکن آہ رانہ سوا جو سناؤلہ صاحب ہیں ان سے جو سوال کیا گیا وہ ایک لانگ مارس کے حوالے سے تھا جو کہ امران خان صاحب موبینا طور پر کہہ رہے ہیں کہ بیس مہی کے بعد میں کھال دوں گا تو ان سے سوال کیا گیا کہ شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مارس بڑا خونی ہو گیا امران خان صاحب بھی بڑی اپیلیں کر رہے ہیں تو کیا اس سے مارس کو روکا جائے گا یا نہیں روکا جائے گا اگر روکا جائے گا تو کیسے روکا ج فیصلہ ہم نے اکیلے نہیں کرنا ان سے مراد ہم سے مراد ان کی پاکستان مسلم لیگ نون کی سیتھی ان کا کہ یہ ایک اتحادی قومت ہے اور پارٹیوں کے لوگ جو ہیں وہ بھی کابینہ کا حصہ ہیں تو کابینہ نے اگر یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے لانگ مارچ نہیں کرنے دینا جس طرح کی یہ باتیں کریں کہ خونی لانگ مارچ کریں گے تو انہوں نے کہا کہ بیس لاکھ تو کیا میں بیس بندے بھی روڈ پر نہیں نکلنے دوں گا یہ رانہ صاحب نے جو ہے وہ بڑی ایک سخت قسم کی بات کی ہے پاکستان طریق انصاف کے مجوزہ لانگ مارچ کے حوالے سے لیکن انہوں نے اس کو مشروط کیا ہے کابینہ کے فیصلے کے ساتھ ابھی ہم آتے ہیں وہ جو لندن میں بیٹھے گو ہوتی اس میں کیا معاملات ہو گئے ہیں موما پاکستان کے اندر اس چیز کا تاثر پیج آ رہا تھا کہ وہاں پر جو کوئی گفتگو ہو رہی ہے وہ شاید پاکستان میں ارلی الیکشن کے حوالے سے ہو رہی اور نواز شیف صاحب بھی شاید ارلی الیکشن اس وقت چاہ رہے ہیں اگرچہ کہ پہلے نواز شیف صاحب جو ہے وہ ارلی ارلی الیکشن چاہتے تھے یا پھر وہ چاہتے تھے کہ امران خان صاحب کی مدد پوری ہو تو یہ بیچ میں چونکہ ایک دوسرا معاملہ آ گیا طریقہ در اعتماد والا تو نواز شیف صاحب نے اس کو اوکے کیا اور اب جو ہے وہ مسلملی کی قومت اور ان کی دادیوں کی قومت معاملات کو چلانے کوشش کر رہی ہے اور بہت سارے انس کو فرینشل وسائل کا بھی سامنا ہے لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے جو میں وہاں پہ چیزیں کنفرم کی ہیں وہ ایک تو معیشت والا معاملہ تھا جو میں نے آپ سے کل عرض کی تھی کہ مفتہ اسمائل صاحب اور عساق دار کے درمیان اختلاف تھا پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے والے سے اس حوالے سے اب یہ تازہ خبر یہ ہے کہ اس حوالے سے فیصلہ ہو گیا ہے اور جو عساق دار صاحب کی تجویز تھی وہ مان لی گئی ہے کہ پاکستان کی عوام میں اس وقت اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ مزید پیٹرولیم کے قیمتوں میں اضافہ برداشت کر سکیں سو وقتی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جون تک پیٹرول کے اور بجلی کے نرخ نہ بڑھا جائے کیونکہ اگر پیٹرول کے نرخ بڑھتے ہیں تو وہ ہمارے جو پلانٹ ہیں بجلی والے وہ بھی جو ہے وہ مختلف قسم کے فیول پہ چلتے ہیں اور پیٹرول پہ چلتے ہیں تو پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا بھی اضافہ ہوتا ہے تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ بجلی کے نرخ اور فیول کے نرخ جو ہیں وہ کم از کم جو ہے جون تک نہ بڑھا جائیں ایک تو یہ فیصلہ وہاں پر ہوا ہے دوسرا اس حوالے سے کچھ ایسی اطلاع تھائی ہے کہ جو پاکستان طریقہ انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے جو مختلف قسم کے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ جتنے سکینڈل زمران خان صاحب اور ان کی کابینہ کے لوگ یا ان کے ساتھیوں کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں ان کو جو ہے وہ عوام کے سامنے لے جائے اور اس حوالے سے جو ہے وہ بقاعدہ طور پر وزراء کو یہ ہدایت کیا نواز شیف صاحب نے کہ وہ اس حوالے سے اقدامات کرے اور وہ تمام چیزیں جنی عوام کے سامنے لے کر آئیں اور پھر تیسری بات جو ہے کہ جو مختلف قسم کے معاملات ہیں جیسے یہ لانگ مارچ والا معاملہ ہے اور دیگر جو معاملات ہیں جو جو سارے بوران کے دوران جو آرٹیکل سکس کی مبینہ طور پر خلاف ورزی ہوئی اس حوالے سے جو کروائی والے معاملات ہیں وہ بھی زیرے پیس آئیں لیکن اس حوالے سے بھی حتمی فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے وہ ابھی سامنے نہیں آیا ہے آگے بڑھتے ہیں اور آتے ہیں امران خان صاحب کی حکومت کے پیدر پہ آنے والے مبینہ مالیاتی سکینڈلز کی طرف آج اسلامباد کے ایک جنرلست زہد گشکوری نے ایک سٹوری بریک کیا جس میں انہیں آہ بہت سارے عداد و شمار پیش کیے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو امران خان صاحب کی وفاقی کا بینہ ہے وزراہ ہیں ان کے اساسوں میں بڑے ہوش روا اضافے ہوئے ہیں ان کے وزیر بننے کے بعد اور ان کی حکومت جانے تک بلکہ یہ دوزار بیس تک کا ڈیٹا اس کے بعد ایک کس میں یا بائیس کا جو ابتدائی اشرہ تھا اس میں کتنا اضافہ وہ ابھی سامنے نہیں آیا لیکن یہ پتہ چلا ہے کہ جی یہ دوزار پندرہ سے لے کے دوزار بیس تک یہ دو ارب پندرہ کروڑ کے جو اضافے تھے اساسے تھے مختلف وزراہ کے ان وہ اب بڑھ کر ہو گئے ہیں ساڑھے پانچ ارب روپے اور یہ دوزار بیس تک کے اضافے ہیں دوزار بیس کے بعد اکیس اور بائیس کے جو معاملات ہیں وہ ابھی سامنے نہیں آئے اور اس میں جو زیادہ اضافہ ہوا ہے وہ تقریبا ایک درجل کے قریب وزراہ ہیں ان کے نام سامنے ہیں جن میں آزم سواتی بھی شامل ہیں شیخ عشید بھی شامل ہیں جس میں شفقت محمود بھی شامل ہیں عمر عیوب بھی شامل ہیں اس طرح کے لوگ یہ شامل ہیں تو یہ ایک اور ابھی ان کا نیا سکینڈل سامنے ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر جو ہمارے ملک کے ادارے ہیں تحقیقاتی دارے ایف ای ای ہے یا نیب ہے وہ اس پر کب اپنی کروائی شروع کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے جو چیف اف سٹاف ہیں ڈاکٹر شہباز گل صاحب ان کے والے سے بیک سکینڈل سامنے ہے اور وہ سکینڈل بنائیت روپے سامنے ہے ان کی ایلیا کے والے سے ان کی ایلیا کے بارے میں پتا چلا ہے کہ وہ سرکاری خرچے پر جو ہے وہ سکالرشپ لے کر امریکہ میں پڑھنے کے لیے گئی اور طویل عرصے سے وہی پر مقیم ہے بلکہ اب تو بھی پتا چلا ہے کہ انہوں نے سکینڈل سامنے آیا اس کے بعد کافی وقت تک جو ہے ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا کوئی ٹویٹ بھی سامنے نہیں آیا ویسے وہ بار بار ٹویٹ کرتے ہیں ہر دیر دیر بعد کرتے ہیں پندر اب بیس منٹ بات کرتے ہیں بہت زیادہ دیر لگ جاتا تو گھنٹا لگ جاتا لیکن اس کے بغیر اس سے اس سے زیادہ وہ وقت نہیں لگتا ان کا اور آج ویسے کافی دیر ان کا ٹویٹر خاموش رہا بھی جب تک یہ پرگرام ریکارڈ ہو کے آپ کے پاس پہنٹ ہے اس کے بعد شاید کوئی آگیا ہو کیونکہ کافی ٹائم مل جاتا ہے بندر کو سوچنے کے لیے کہ کیا جوا دوں لیکن صورتحال جائے کہ خود بھی وہ امریکن نیشنیلٹی ہولڈر ہیں ان کی ایلیا بھی امریکن نیشنیلٹی ہولڈر ہیں اور وہ جو ہیں وہ یہاں پہ امریکہ کے خلاف لوگوں کو جو زیادہ ٹرک کی بٹی کی پیچھے رگا کے پہتے ہیں وہ کیسے سبحانہ اللہ کہہ سکتے ہیں ہم اس پر اور کیا بات کہہ سکتے ہیں اب آتے ہیں ہم اس آئی ایس پی آر کے اس بیان کی طرف آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے کچھ دن قبل بھی آئی ایس پی آر نے ایک بیان جری کیا تھا جب امران خان صاحب نے اپٹر بات کے جلسے میں کچھ ایسی گفتگو کی تھی جو برہراست آ فوج کے حوالے سے تھی اور انہوں نے بہت ساری غلط قسم کی مثالیں دی تھی اس کے بعد ایک پریس لیس جری کیا گیا تھا ایس پی آر کی طرف سے اور کہا گیا تھا کہ فوج کو سیاسی معمولات میں نہ آگے سیٹا جائے لیکن اس کے بعد پھر جو جیلم والا جلسہ تھا وہاں پہ امران خان صاحب اپنی تو صفائیاں دیتے رہے اور فواج چوئی صاحب کو اسی کام پہ لگا دیا فواج چوئی صاحب جو کہ عموما فلبدی تقریر کرتے ہیں انہوں نے یہ پڑھ کر رہی ہے یعنی کہ نورس ان کے پاس لکھے ہوتے ہیں اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی اور چوکی دار کے والے سے بات کی تھی کہ چوکی دار جو وہ نیوٹرل نہیں ہو سکتا گھر بیاں کے ڈاگو گوسیں کچھ اس قسم کے گفتگو انہوں نے کی تھی اچھا اس کے بعد پھر آسف علی صدائی صاحب نے جو کل پر اس کانفرنس کی تھی اس میں بھی انہوں نے ایک جنرل فیض کے والے سے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ جی وہ تو کھوڑے لین لگے ہیں اس طرح مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہے وہ آج اسلام آدھائی کورٹ میں ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ جی اگر فوج نے آئینی حدود کے اندر رہنے کہ یہ فیصلہ کیے تو اس کو سرا جانا چاہیے لیکن برحال کسی نے کسی طریقے سے فوج کا ذکر ضرور ہو تھا تو یہاں پر ایک فرق میں آپ کو بتا دوں جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو بیانات دی جارہے ہیں وہ فوج کو بار بار مداحلت کی دعوت دینے والے بیانات ہیں یعنی کہ وہ بار بار چالیں کہ جی آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے آپ کو ماری ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا کبھی وہ چوکی دار کے لفظ استعمال کرتے ہیں کبھی کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں کبھی کون سی مثال دیتے ہیں لیکن جو آصف علی صداری صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے جو آہ جوابات تھے وہ بنائی طرح پہ انہوں نے از خود بات نہیں کی تھی انہوں نے سوالات پر یہ جواب دی گئے اسے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے یہ جواب دے دی ہے لیکن فوج ہوئی سب نے بقیدر تقیر میں تو یا ایک ہی پریس لیس کے یہ دو عصے ہیں لیکن وہ بڑے مفصل ہیں انہوں نے بہت تفصیل سے بات کی اور یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کوڈ کر کے یہ پریس لیس جاری کی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کی عوام اپنی مسلح فواج سے محبت کرتے ہیں مسلح فواج کا کردار عوام کے لیے ہمیشہ اچھا رہے گا مسلح فواج اور عوام کے کردار میں کسی قسم کی درار نہیں آسکتی پچھلے دنوں میں تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ نے مسلح فواج کی لیڈرشپ کے خلاف بیانات دیے یہ ڈی جی آئی اس پی آر کو کوڈ کر کے جی ہارے فکر ہے وہ ساتھ ڈی جی آئی اس پی آر کے اس کے ساتھ ہے عوضے کے ساتھ اور ان کہا کہ بار بار درخواست کی ہے کہ مسلح فواج کو سیاسی گفتگو سے باہر رکھیں اور ہماری سیکیورٹی چیلنجز اتنے بڑے ہیں کہ ہم ملکی سیاست میں شامل نہیں ہو سکتے اگر ملک کی حفاظت کے لیے کوئی بھول چوک ہوئی تو معافی کی گنجائش نہیں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ فوج کے اندر تقسیم ہو سکتی ہے تو اس کو فوج کے بارے میں پتہ نہیں ہے پوری فوج ایک لڑی میں پیروئی ہوئی ہے فوج اپنے آرمی چیف کی طرف دیکھتی ہے کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ فوج کے اندر تقسیم پیدا کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ واضح قردوں کے جائز تنقید سے پرابلم نہیں ہے خاص طور پر سوشل میڈیا پر تنقید نہیں پرپاگنڈا کیا جاتا ہے واضح قردوں کے فوج کے اندر کسی بھی رینک میں کمانڈ کا عوضہ اہم ہوتا ہے کسی بھی کور کمانڈر کی آرمی چیف کے بغیر کے بعد اہم عوضہ ہوتا ہے ہماری ستر فیصد فوج ڈپلائی میں اس ہو کے ڈپلائی ہے مختلف جگہوں پر مختلف جگہوں پر کانٹر ٹیوریزم آپریشنز کر رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے بڑی کامیابیاں اصل کی ہیں جلد الیکشن کا فیصلہ سیاست دانوں نے کرنا ہے فوج کا کوئی کردار نہیں یہ انہوں نے اگر ہم کہیں تو یہ بات انہوں نے وہ جو فواج چوز نے کہا تھا کہ یہ چوکی دار نیوٹرل نہیں رہ سکتا اگر گھر میں ڈھاکا پڑے تو چوکی دار کیسے نیوٹرل رہ سکتا ہے اور عوام کا یہ چوکی دار سے مطالبہ ہے کہ الیکشن کراؤ یہ انہوں نے بات کل کے جلسے میں کہی تھی تو اس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کی بات انہیں کی ہے کہ جلد الیکشن کا فیصلہ سیاست دانوں نے کرنا ہے فوج کا کوئی کردار نہیں سیاست دان اس قابل ہیں وہ بیٹھ کر بہتر طریقے سے فیصلہ کر سکتے ہیں اور جب بھی فوج کو کسی سیاسی معاملے میں بلایا گیا تو معاملہ متنازع ہو جاتا ہے سیاست دان الیکشن کا فیصلہ بیٹھ کر کر سکتے ہیں الیکشن کے دوران سیاستدان فوج کو سیکیورٹی کے لیے بلائیں گے تو اپنی خدمات پیش کریں گے فوج کبھی سیاستدانوں کو ملکات کے لیے نہیں بلاتی جب فوج کو درخواست کی جاتی ہے تو پھر آرمی چیف کو ملنا پڑتا ہے اس حوالے سے ساری کی ساری ذمہ داریاں سیاستدانوں پر ہوتی ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کے دوروں کو اوپن نہیں کیا جاتا ڈی جی آئی ایس آئی کے دورے بیک گراؤن نہیں پیدا کرنا چاہیے ہمارے افسر اور جوان سوسائٹی سے کٹ کر نہیں رہتے جب افواہیں اور ادارے کے بارے میں غلط بات چیت ہو تو ان تک بھی پہنچتی ہے اس طرح کے بینات سے ادارے کا مرال متاثر ہوتا ہے افسران اور جوان ایک ہیں ہماری لیڈرشپ کا میار بہت عالی ہے ہمارے جوانوں کو اپنے آرمی چیف اور کمانڈر پر یقین ہوتا ہے فوج کے ہر رینک نے شہادتیں دی ہیں لیڈرشپ پر تنقید کرنے سے ہر فوجی متاثر ہوتا ہے فوج کا سینٹر اف گریوٹی آرمی چیف ہوتا ہے آرمی چیف کی عوضے پر بلا وجہ تنقید کے نیگٹیو اثرات ہوتے ہیں بار بار کہتے ہیں کہ فوج کے سیاست سے دور رکھیں یہ جناب انہوں نے ایک پریسلی زیاری کیا اور اسی کا غالباً یہ دوسرا حصہ بھی ہے انہوں نے ایک بات کہی جو جو کل آصف زردائی صاحب سے پوچھا گیا تا سوال تو اس کے حوالے سے ہمیں یہ کہہ سکتا یہ بات رہنگی آئیس پی آر یہ کہتا ہے اس میں کہ پشاور کور پاکستان آرمی کی ایک ممتاز فارمیشن ہے پشاور کور دو دہائیوں سے دہشت گدی کے خلاف قومی جنگ میں ہرول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے اس اہم کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل ہاتھوں میں سونپی گئی ہے پشاور کور کمانڈر کے حوالے سے اہم سینئر سیاسدانوں کے حالیہ بیانات انتہائی نامناسب ہیں ایسے بیانات سپاہ اور قیادت کے مرال اور وقار پر منفی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں افواج پاکستان کے بہادر سپاہیوں اور افیسز ہمہ وقت وقتن کے خودمختاری سالمیت کی افاظت اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ رہے ہیں اس لیے سینئر قومی قیادت سیاسی قیادت سے یہ توقع کرتی ہے کہ وہ ادارے کے خیالات ایسے متنازعہ بیانات سے اجتناب کریں آہ ڈی جی آئیز پی آر نے جو الفاظ کا استعمال کیا وہ بہت مناسب تھا اور انہیں بار بار لفظ استداء اور درخواست کو استعمال کیا لیکن ہم نے اپنے پروگرام کے شروع میں اس کو انتباہ کہا کیوں کہ یہ دو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو تین دفعہ مسلسل پاک فوج کی طرف سے اس طرح کی بات کی جاری ہے لیکن اس کے باوجود ان معاملات پر جو بحث کا سلسلہ ہے وہ بند نہیں کیا جارا آہ پاکستان آرمی کی تعریف کی جانی چاہیے کہ وہ آہ بار بار اپنے اس عظم کا عیادہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آئینے کے اردار تک محدود رہنا چاہتے ہیں اور جو ان کے ذمہ داری ہیں ملک کے اور قوم کے تحفظ کے حوالے سے وہ ان کو ہی ادا کرنا چاہتے ہیں آج ایک ٹی وی چینل میں ایک آہ اس سے پریس لسٹ کے جاری ہونے کے بعد ڈی جی آئیز پی آر سے بات ہوتی غالباً دنیا ٹی وی تھا میں نے وہ پروگرام سنا آہ وہ خبروں کے بیچ میں ان کو لیا گیا تھا تو کہ ان پانچ منٹ انہوں نے گفتگو کی اور اس میں انہوں نے یہی چیزیں ساری دو رہی اور آخر میں ان سے ایک سوال کیا گیا وہ بہت اہم تھا جس پر میں اپنے پروگرام کو ختم کرنا چاہوں گا ان سے آخر میں ہی سوال کیا گیا کہ آہ خونی لانگ مارچ کی بات ہو رہی ہے آپ کا اس کے پر کیا رد عمل ہے تو اس ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ اپنے ملک اور آہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی آہ قربانی دینے کے لیے تیار اور اپنے ذمہ داریاں بخوبی ادا کرے گی اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ